پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 7 ستمبر ایک تاریخی عرات ساز دن ہے عاشقان مصطفیٰ اس دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر منکرین ختم نبوت قادیانیوں اور مرزائیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا گیا 22 مئی 1974 کی بات ہے مرزائیوں نے ربوہ ریلوے سٹیشن پر دہشتگردی کرتے ہوئے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مسافر طلبہ پر حملہ کر دیا اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا قادیانیوں کی اسلام اور ملک دشمن سرگرمیاں تو پہلے سے جاری تھی مگر اس واقعے سے پاکستانی عوام میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی اور پورا ملک تحریک تحفظ ختم نبوت کا میدان بن گیا اسمبلی سے باہر محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا خاجہ خان محمد نعبزادہ نصر اللہ خان شورش کاشمیری حافظ عبدالقادر روپڑی میاں طفیل محمد علامہ احسان علائی زہیر مولانا سید عطا المحسن شاہ بخاری اور دیگر نے تحریک کو بام عروج تک پہنچایا جبکہ اسمبلی کے اندر مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا مفتی محمود مولانا عبدالحق مولانا شاہ احمد نورانی پروفیسر عبدالغفور اور ان کے رفاقہ نے آئینی جد و جہود کی جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو مرہوم نے قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے مرزائیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا یہاں یہ عمر بھی پیش نظر رہے کہ اپنے آپ کو احمدی کہلانے والے مرزائیوں کو رات و رات غیر مسلم عقلیت نہیں قرار دیا گیا بلکہ 28 اپریل 1973 کو عزاد کشمیر اسمبلی نے 10 اپریل 1974 کو عالم اسلام کی 108 تنظیموں کے اجتماع میں اور 19 جون 1974 کو صوبہ سرحد کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی قرارداد منظور کی جس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو 21 دن کی بیس و تمحیث قادیانیوں اور لاہوریوں کے پیشواؤں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع فرام کرنے اور ان کا موقع سننے کے بعد انہیں غیر مسلم عقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں نے قومی اسمبلی کے اس تاریخ ساز فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آئین پاکستان سے بغاوت کا اعلان کیا مولانا شاہ احمد نورانی نے اس وقت اسمبلی میں یہ قرارداد بھی پیش کی تھی کہ مرزائیوں کو عقلیتوں کے تمام حقوق دیے جائیں مگر قادیانیوں نے اپنے آپ کو عقلیت تسلیم کرنے کے بجائے وطن عزیز کے خلاف سازشوں اور شرارتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو تاہنوز جاری اور ساری ہے آئین پاکستان کے باغیوں اور ملک دشمن اناثر کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبانا وقت کا اہم تقاضہ ہے